موسیقی حکومت نے اقتدار بچانے کے لیے عوام کو قربان کر دیا آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل مذاکرات مکمل ذرائع کے مطابق پی جی ایم سرکار نے تمام شلائق ماننے سرکاری داروں کی نشکاری ہوگی پیٹرول اور ڈیزل کی سیمت میں مزید 30 روپے تک کا اضافہ کے خدشہ سیلز ٹیکس 17 فیصد سے 18 فیصد ہوگا فلڈ ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لایا جائے گا گریٹ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران کے احساسوں کی تفصیلات جمع ہوں گی ملک میں ایک اور بہران کا خدشہ ڈالر کی آسمان کو چھوٹی خیمت کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کے سنگین بہران کا خطرہ مندلانے لگا پیٹرول کا زخیرہ صرف 16 دن کا اور ڈیزل کا زخیرہ 30 روز کا رہ گیا کوئشہ میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران سنگین ہو گیا ٹرانسپورٹرز کے لیے گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ناچ نہ جانے انگن تیڑا وزیر خزانہ نے اپنی بری کا کردگی کا نزلہ پچھلی حکومت پر گرا دیا اسال دار نے ٹویچ میں کہا کہ دوہزار تیرہ میں پاکستان دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت تھی اسے دوہزار بائیس میں سیتالیسویں نمبر پر پہنچ آیا گیا یہ عمران خان کی بری گورننس نا اہلی اور بلند ترین خرزوں کی سطح پر پہنچنے کی وجہ سے ہوا نیازین اور نوجوانوں سے تہذیب چھین لی شاکت ترین کا رد عمل ٹویچ میں کہا کہ اس آگڑر اپنی معاشیات کو درست کریں آپ نے جس سیتالیسویں نمبر کا حوالہ دیا وہ دراصل بیالیس ہے حقائق کو توڑ مڑور کا پیش کرنا آپ کی پرانی عادت ہے آپ کی وجہ سے آئیم ایپ نے پاکستان کو جرمانہ کیا تھا تحریک انصاف کا اے پی سی میں شرکت پر غور شیخ رشید احمد اور آزم سباتی کو بھیجا جائے فواد چوہدری نے مشورہ دے دیا عمران خان کہتے ہیں موجودہ سیاسی خیاضت کو ملک درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا اندازہ ہی نہیں خیبر پختونخواہ میں بڑتی ہوئی دہشرت گردی سے متعلق ہمارے لوگ بار بار توجہ دلاتے رہے ہماری بات سوڑے کہ بجائے غداری اور بغاوت کی مقدمات درچ کیے گا جا رہی ہیں موجودہ حکومت صرف فوٹو شوٹ کی حد تک سنجیدہ ہے حکومت اندخامی کاروائیوں کے بجائے معیشت کی بہتری پر توجہ دے اندخامی کاروائیوں سے معیشت بہتر نہیں ہوگی اندخامی کاروائیاں کرنے والی حکومت سے کیا مذاکرات کریں الیکشن کی تاریخ کا اعلام کریں تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے پیچھا ایرانما فیصل جاوید نے اسلام آدم میڈیا سے گفتگو میں کہا کیا عظم سوات نے شہباز گل فواد چودری کے بعد شیخ رشید کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اللہ تعالی انصاف کرے گا مراد سعید نے کہا سوات پوچھو تو بغاوت کی مقدمیں بنایا جاتے ہیں غلامی تسلیم نہ کرنے والوں کو غدار خرار دیا جاتا ہے عمران خان کو کس نے کہا کہ ایسے حالات میں حسمیہ توڑو صوبے کے ہر ظلے میں سانہیں ہو رہی ہیں سوبرنر کے پی غلام علی کی تنقید کہا نگرہ وزیرعالہ اور ہم ایک پیچ پر ہیں لاشیں نہیں اٹھانی ووٹرز کے لیے آزاد محول پیدا کرنا ہے بین عظیب بھٹو کی شہادت کے وقت بھی الیکشن ملتوی ہوئے تھے عاصف علی زرداری پر عمران خان کے ختل کی سازش کا الزام لگانے کا مقدمہ شیخ رشید کا دو روزہ جسمانی رمان مکمل آج درسٹرک این سیشن کوڈ اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا کراچی اور مری پولس کی ٹیم شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود شیخ رشید نے اپنی اسلام آباد سے کراچی منتقلی روکنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر آپ پارا مری اور کراچی کے مخدمات غیر قانونی قرار دے کر کلدن قرار دینے کی استعداد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لائکین کے ساتھ